میں دنگی کی ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی میں نے ایک چیز سیکھنی ہے بشک وہ کوئی دیمینشن ٹول ہے پاور ٹول ہے کٹنگ ٹول ہے کوئی فٹنگ ٹول ہے تو آپ کا فاکس جب ہوگا سیکھنے پہ تو تب آپ سیکھنے پہ اگر آپ ایک فارمالٹی کے طور پہ ہیں کہ میں جی بس تین مال ادالوں اس کے بعد میں جینئے لگ جاؤں گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا اسلام علیکم فیبریگیشن ویشوئے میں خوش آمدی آج کی ویڈیو ہے دی اے والوں کے لیے یہاں کچھ آر فورس کرتے ہیں چھے ماہ سال ڈیر سال کا بشک وہ کسی بھی ٹیکنیکل فیلٹ میں ہے سیول ہے مکینیکل ہے لیکٹیکل ہے لیکٹرانس ہے تو آپ لوگوں کو میں کچھ ایسی بیسیک ٹپس بتاؤں گا جن کو فالو کرتے ہوئے ہم فیلٹ میں آگے لکہ جائیں گے دیکھیں جب ہم ڈپلومہ کرتے ہیں تو ڈپلومہ کرتے ہوئے ہمارا مائنسٹ ایک کی سیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ نمبر لینے ہیں اگر آپ زیادہ نمبر لینے گے تو آپ کو اچھا پیکج ملے گا اور بہت ساری فیلٹ میں سہوتے ملے گی لیکن فیلٹ میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے فیلٹ میں ماسٹ کی بجائے آپ کے کام کو دکھا جاتا ہے جس کو جتنا زیادہ کام آتا ہوگا اس کو اتنی زیادہ سیلری ملتی ہے دیکھیں جب ہم ڈپلومہ کرتے ہیں ڈپلومے کے بعد ہم فیلٹ میں جاتے ہیں میں آپ کو ایک میکینیکل ڈپلومہ آلڈر کی ا جب ہم فیلٹ میں جاتے ہیں تو ہم فریش ہوتے ہیں ہمیں نمبر تو ہمارے پاس مارس تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں کام آج سے کرنا نہیں جاتا تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر جب فیلٹ میں ڈپلومہ آلڈر جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ سو اچھے تھے سٹوڈنٹ تھے آپ کی کلاس میں ڈپلومہ کیا تو اس میں سے جو کہ 50% فیلٹ میں جاتے ہیں 50% وہ بھاگ جاتے ہیں کیوں بھاگ جاتے ہیں یہ تو ان کا مائن سیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا سیلری پیکج ملے گا ہمیں بہت ساری فیلٹ میں سہوتے بھی ملے گی لیکن فیلٹ میں جب جاتے ہیں تو اس کا عوضت ہوتا ہے سیلری پیکج ملتا ہے سہوتے نہیں ملتی کیونکہ وہ ایک انجینئر کے مائن سیٹ کے ساتھ فیلٹ میں جانا جاتے ہیں تو ان کا مائن سیٹ ہی ایسا کیا ہوتا ہے تو آپ نے جب فیلٹ میں جانا تو اپنا مائن سیٹ یہ رکھنا ہے کہ میں نے مزید کام سیکھنا ہے دیکھیں اگر آپ نے ڈپلومے پر تین سال لگا دیئے تو چھے ماہ ایک سال اگر فیلٹ میں لگا لیں گے تو آپ کو ساری زندگی سیکھ نمائی سیکھنا ہے اور اگر جاتے ہیں کیونکہ آپ کیفا کام نہ ہوتا ہونگا ہے تو کو بھی ہو ڈپلومے پر کن سی İstanbul کیا نظرے ہوتا ہے مارکنگ ٹول کون快ų کن سی ہوتی ہیں مارکنگ ٹول کون ڈ chooses کور پر ہوتے ہیں Left سے سیفٹی میرز کو ہم نے فالو کرنا ہے تو یہ چیزیں ہم نے فیلڈ میں جا کے سیکھتے ہیں تو فیلڈ میں جا کے جب آپ نے سیکھنا ہے تو آپ نے مائنڈ میں سیلری کو بالکل نہیں رکھنا لیکن ایک بات جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں نے کام سیکھنا ہے اور آپ کے اندر جو ایک میں ہے اس کو ختم کر دینا ہے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے ہاتھ کالے ہو رہے ہیں یا میری یونی فارم گندی ہو رہی ہے تو آپ کا صرف فوکس ہونا چاہیے کہ میں اگر یہاں پر تین ماہ لگتا ہوں تو تین ماہ میں میں نے اگر دلی کی ایک چیز کھو تو تین ماہ میں نو دن میں نوے چیزیں سیکھوں گا اگر میں چھ ماہ کام کروں گا اکر میں ہیلپری کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہا گئے ہو میں دلی کی ایک چیز آپ میں ذہن میں رکھنی میں ایک چیز نہیں آیا بشک وہ کچھ گیا ٹولئے چول ٹولئے قٹنگ ٹولئے تو آپ کا فوکس ها woh کا سیکھنے پر تو تب آپ سیکھیں گے اگر آپ ایک فارمیلٹی کے طور پر ہیں کہ میں جی بس تین مال اگالوں اس کے بعد میں جینئے لگ جاؤں گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا دیکھیں جب تک آپ کام کرنا نہیں سیکھیں گے ہاتھ سے کام کو سمجھ جانے سیکھیں گے تب تک آپ کو نہ تو آپ کی پرموشن ہوگی نہ آپ کو کہیں اچھی جواب ملے گی آپ نے کیا کرنا ہے ڈپلومے کے بعد کسی اچھی کامپنی کا انتخاب کرنا ہے بشک آپ کو وہاں پہ ہیلپر رکھیں سیلی پیگز کو ذہن میں نہیں رکھنا آپ نے وہاں پہ ڈیوٹی جوائنٹ کر لینی ہے اس کے بعد جو آپ کا سینئر ہے اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے اور اپنے اردگرد جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرتے ہوئے نوٹس کرنا ہے کہ ایک اچھے کاریگر میں کیا خوبی ہوتی ہے اور یہ کس طرح کام کر رہے ہیں آپ نے ٹول چلانا سیکھنا ہے آپ نے ہینڈ ٹولز کا استعمال سیکھنا ہے پاور ٹولز کا سیکھنا ہے ٹولز کا فٹنگ ٹولز کا آپ نے کام سیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈرائنگ پہ توجہ دینی ہے فٹر پہ توجہ دینی ہے بشک وہ ایک رولنگ مشین پہ پلیر کی طرح بینڈ ہوتی ہے بیم ایچ بیم آئی بیم کی طرح بنتا ہے گرینڈر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے جس کی طرح چینج کی جاتی ہے ڈرائنگ کو کی طرح بین کیا جاتا ہے ڈرائنگ کی جو سیمتیں ہیں پوزشنیں وہ کون کون سی ہیں یہ ساری چیزیں ڈرائنگ کے جو کہ مزید اس کی تفصیل کو کس طرح سمجھنا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے سینئر سے سیکھنی ہیں اور جو آپ کو کام کہا جائے آپ نے وہ ہسی خوشی اور پوری دیل جوئی سے کوالیٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے مکمل کرنا ہے اور اب میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے بشک آپ کو جاب دی گئی ہے یا آپ کا سینئر کو جاب دی جاتی ہے تو آپ نے وہاں میں ان کی باتوں کو توجہ سے سننا ہے دیکھیں اب آپ توجہ رکھ لی گا دیکھیں جب آپ کو یا آپ کے سینئر کو جاب دی جاتی ہے سب سے پہلے کام کے سکوپ کو سمجھنا ہے کام کی ویلیو کو سمجھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہمارے مطلقہ سپر ویزر انچارج ہیں ان سے کیا کرنا ہے آپ نے اس کام کی ڈرائنگ لینی ہے اسی کے مطابق مٹریل ٹیم ٹولز ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے ان سے بات کر لینی ہے تفصیلی طور پر سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈرائنگ کے بارے میں بات کرنی ہے اس کے بعد آپ نے مٹریل کے بارے میں اس کے بعد کنزیم اپل کے بارے میں اس کے بعد آپ نے ٹیم اور آپ کو جو کام اکمل کرنے کے لیے ٹول چاہیے ان کے بارے میں بھی آپ نے تفصیلی طور پر اپنے سپر ویزر انچارج سے بات کر لینی ہے دیکھیں ٹیم جو آپ نے لینی ہے آپ کی ڈرائن کے مطابق جاب کی رقائیمنٹ کے مطابق آپ نے اپنے سپر ریزر انچار سے کہنا ہے کہ مجھے یہ کام اکمل کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے اتنے تی میمبر چاہیے اس میں ہیلپر فیٹر اسسٹنٹ فیٹر ٹیک ویلڈر ویلڈر اور اس کے ساتھ آپ کو ریگر جو بھی آپ کو جاب کی نویت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے جس جگہ پر کام کرنا ہے اس جگہ پر انتخاب کرنا ہے وہاں پر وینٹلیشن کا صحیح انتظام ہونا چاہیے الیکٹریسٹی کا انتظام ہونا چاہیے اور عام دور افت میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو دیکھیں آپ آپ نے اگر وہاں پر کوئی شیل بنانا ہے کوئی چیز کرنا ہے تو اگر آپ نے کرین وغیرہ وہاں پر آپ نے لگانی ہے تو وہاں پر جو آپ کا ایلیا برکنگ ایلیا بلکل کلین اور صاف ہونا چاہیے دیکھیں اس کے بعد پی پو اور ایچ سی کے حصولوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئی آپ اپنے کام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے جو کہ ٹی مرز ان کے ساتھ پوزیٹیو رویہ رکھنا ہے ان کے ساتھ اگر کسی کو کام میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کی ہیلپ کرنی ہے اس طرح نہیں کرنا اور اپنے ٹیم امبرز کو بتانا ہے کہ کسی کو کسی جگہ پر پرابلم آ رہی ہے تو اس کی ہیلپ کرنی ہے یہ نہیں سوچنا کہ میرا کام تو مارکی کرنا تھا یہ کٹنگ والا دیر کرنا ہے تو مجھے کیا اگر اس کے کٹنگ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے کٹنگ صحیح نہیں ہو رہی تو آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے اسی طرح کہ جو فٹنگ کر رہا ہے تو فٹنگ کے دوران اگر اس کی پرابلم آ رہی ہے تو آپ نے اس کی بھی ہیلپ کرنی ہے پوزیٹیو آپ نے رسپانس سکنا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے بعد جو آخری میں اس کے بعد اب آپ نے کہ اپنی جو پراغرس ہے پیدا یہ بھی ہوگا اگر کام کرتے ہوئے آپ کے پاس اکسیجن سننڈر ختم ہو گیا یا کوئی اپنی پاور ٹول یا آپ کا کٹنگ ٹول خراب ہو گیا یا کوئی پرابلم ہو گئی یا آپ کا کوئی ٹیم ممبر کی تبدیل خراب ہو گئی ہے یا کوئی الیکٹرسیٹی کا پرابلم ہو گیا تو آپ کے مطلقہ سپر ریزر کو پتا ہوگا کہ آپ کے جو کہ پراغرس میں یا آپ کے کام میں اگر کوئی خامی آرگی ہے تو اس کے بیچھے بھی آئین کا سینگ کیا ریزن ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو سب سے بڑی یہ خوبی یہ ہونی چاہیے ایک تو آپ نے اپنی پراغرس پر پوری توجہ دینی ہے اس کے بعد کالٹی دیکھیں اگر آپ شروع سے کالٹی پر توجہ دیں گے تو آپ آگے تک جو آپ کا مکمل ہوگا اس سے کالٹی اچھی ہوگی تو پراغرس خود با خود بن جائیں گی اگر آپ نے کالٹی کو اچھا نہیں کیا تو آپ کی پراغرس آپ کہیں جی میں نے یہ کام دو گھنٹے میں مکمل کر گئے لیکن جب اس کی کالٹی چیک کی گئی تو وہ مطلوبہ ڈرائنگ کے مطابق دائمینشنز یا ڈایا جو بھی چیز آپ کام کر رہے ہیں وہ نہیں آ رہا تو آپ کو کیا وہ اس کام پر اس سے دو گنا زیادہ وقت لگانا پڑے گا اس لیے آپ نے کالٹی پر پوری توجہ رکھنی ہے کیونکہ اچھے کالٹی کی یہ خوبی ہوتی کہ مطلوبہ ڈرائنگ کے مطابق اس چیز کو تیار کرنا یا وہ کام مکمل کر کے دینا یہ تو ہوگی اچھی کالٹی کی خوبی ہے دیکھیں جس طرح آپ یہ کام کرتے جائیں گے جتنا زیادہ وقت سے کام کریں گے اتنا زیادہ فیلڈ میں آگے نکلیں گے جب آپ دو تین سال اپنے کنٹری میں کام کر لیں گے اس کے بعد آپ دمائی کیا سعودی عرب کسی بھی کنٹری میں آپ کسی بھی کامپنی میں ویزا دیکھیں جب آپ دو تین سال کسی کامپنی میں دیکھیں جب آپ میں یہ دیکھیں جب آپ میں یہ قولٹی آ جائے گی آپ کی پرموشن بھی ہوگی آپ کو اچھی سالی پینے بھی ملے گا اور آپ کو دیگر سوڑتے بھی ملے گی دیکھیں دو تین سال اپنی کنٹری میں کام کرنے کے بعد جب آپ کسی دوبائی یا سعودی عرب آپ کی جاب کے لیے اپلائی کریں گے آپ کا ایکسپینس لیٹر ہوں گے آپ کے پاس تو آپ کو اچھا پیکٹ بھی ملے گا اور دیگر سوڑتے بھی ملے گی امید ہے آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو اچھے پرکے سے سمجھ آ گیا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شکریہ گا تاکہ وہ بھی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے فیلڈ میں ترقی حاصل کرسکے شکریہ